اسلام علیکم آج ہم آپ کو گلوبل ڈیفنس مارکٹ میں پاکستانی جی ایف سیونٹین نے انڈین تیجاز کو کیسے شکل دی اس کے بارے میں بتائیں گے دنیا کی ائر ڈیفنس ایکسپرٹ کے مطابق گلوبل مارکٹ میں ہندوستانی تیجاز کے مقابلے میں پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر کی کامیابی کے دس اہم وجوات ہیں نمبر ایک ہندوستانی تیجاز کے پاس اس کے ساتھ مرموت ہتھیاروں کی ایک چھوٹی سی حد ہے اور اس کے زیادہ تر ہتھیار ہندوستانی اور کچھ دیگر مغربی موالک کے ہیں نمبر دو جی ایف سیونٹین اس چینی ٹیفنس ٹیکنالوجی میں شمار ہوتا ہے جو دنیا میں پرکی اور قابل اعدمار جانی جاتی ہے اس کی خریداری میں دلچسپی رکھنے والے ممالک کے پاس پہلے ہی چینی ہتھیار موجود ہیں اور دنیا میں چینی ہتھیاروں کا ٹریک ریکارڈ انتہائی کامیاب ہے نمبر تین چین کو سلامتی کونسل میں ویٹو پاور حاصل ہے لہذا چینی یا چین اور پاکستان کے مشتر کا تیار کردہ ہتھیار خریدنے والے ملک سلامتی کونسل کے کسی اختلافی پیسرے سے خائف نہیں ہیں خریداروں پر امریکی فرانسیسی یا روسی ہتھیاروں کی ڈیل جیسی پابندیاں نہیں ہیں جبکہ ہندوستان کو کوئی بیٹو پاور حاصل نہیں ہے نمبر چار جب جی ایف سیونٹین بہترین صلائیت رکھنے والے تیارہ ہے اگر کوئی ملک اپنے چینی جی سات سکس یا روسی مک ستائیس تیز یا امریکی ایف چار پانچ اور ایف ایک سو چار تردیل کرنا چاہتا ہے یا اپنے ٹریس جیٹ سسٹرم کی اپ گریڈنگ چاہتا ہے اس کے لئے جی ایف سیونٹین کم قیمت میں بہترین صلائیتوں کی آپشن ہے نمبر پانچ جی ایف سیونٹین کے مقابلے میں ہندوستان کا تیجاز مختلف ممالک کی ٹیکنالوجی کا مکچر ہے جس کی وجہ سے ایک الجہ ہوا تیارہ ہے اپنی فضائیوں کو اپگریڈ کرنے کے خواہش مت پلجن کا خسرہ مول نہیں لیتے لہذا تیجاز کو گلوبر مارکٹ میں کسی بھی طبقے کی توجہ حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا ہے نمبر چھے جی ایف سیونٹین ایک عام روایتی لڑا کا تیارہ ہے لیکن اس کی ہر ایک پیچ رکھ ٹھوس ہے یہ اپنی ہر اہلیت اور صلحیت عملی طور پر ثابت کرتا ہے نمبر ساتھ تیجاز ایک خوفناک نائٹ میں آرہ ہے اس کی صلحیت کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں اس کے کافی پارس مختلف ممالکے ہیں اور ان پارس کی منیجن کی کامیابی ثابت شدہ نہیں ان تحقیقات کی وجہ سے تیجارس پر خریداروں کا اعتماد زیرو ہے نمبر آٹھ کسی بھی لڑا کا تیارہ کی دوبارہ برامت کا معاملہ بہت اہم ہے جی ایف سیونٹین زیادہ تر چینی پارس، ایٹالین، ایویو نیکس اور ریڈار اور روسی انجن استعمال ہوتا ہے ان سب ممالک سے تیسے ممالک کو دوبارہ برامت کے لیے کلیرنس ہے نمبر نو تیجارس امریکی انجن، اسرائیلی ریڈار اور مختلف ممالک کے ایوی نیکس کا میکس منشن استعمال کرتا ہے جیسا ممالک اپنے پارس والے ہتیاروں کو تیسے ممالک کو دوبارہ برامت کی اجازت نہیں دیتے نمبر دس تیجارس کا فیلحال کوئی بڑا آپریٹر موجود نہیں ہے یہاں تک کہ انگین فضائیہ میں بھی صرف چند تیجارس تیارے شامل ہیں اس وعیٰ سے دس کسی بھی ممکنہ خریدار کا اعتماد کم ہے یہ ایف سیونٹین تھنڈر پروگرام کو مستلسل کامیابی ملی ہے پاکستان کے آپریشنل فضائی اٹو پر اس وقت ایک سو پیس سے زیادہ تھندہ تیار پاک فضائیہ کی سرگز میں شامل ہیں جبکہ سے زیادہ تعداد کیلئے آرڈر ہیں ان حقائص ان تیاروں کی لاجسٹک، سپیر پارٹ، سربیسنگ، ٹریننگ، اپگریڈنگ، استعمال شدہ تیاروں اور لیکرانیس کے انظام کی کامیابی کا ایک ہموار عمل ثابت ہوتا ہے یہ تمام پلس پوائنٹ بتاتے ہیں کہ مین مار اور نائجیریا نے مارکٹ میں موجود دیگر تیاروں کے مقابلے میں جی ایف سیونٹین تھنڈر کا انتخاب کیوں کیا ہے جب سے آپریشن سویٹ ریٹارٹ میں پاکستانی نے تیارے تباہ کیا ہیں جی ایف سیونٹین کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے فرانس اور دیگر ڈیفینس ائر شو میں پاکستان پائلوٹوں نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی جو جادوی مارت اور کارکردگی دنیا کو دکھائی اس نے پدائی جنگ کے مہارین کو بہت متاثر کیا اس سے پاکستان کو ایک اچھا خاصہ ذرہ مبادہ حاصل ہوگا اور پاکستان کی ٹیفین انڈسٹری کا پرگرام مزید طرف کی اور جدت پذیری کی طرف بڑھتا رہے گا ڈیفائیز ضرائع کے مطابق قومی کبھی امکان ہے کہ ملیشیا، آزربائیجان، ایراغ اور جن ٹائن جی ایف سیونٹین کے جدید ورژن بلوک تین کا آرٹر دیں گے بہت سارے ممالک ایک کم قیمت ٹیک فروغ کے بعد سرویس کے فرامی فنانسنگ کی سہولت اور دوسرے سارپین کی کامیہ بھی حاصل کی وجہ سے جی ایف سیونٹ تھنڈر کو اپنی فضائیہ میں شامل کرتے ہیں